نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ عجیب عجیب سی کبھی کبھی پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک وکٹم ایسا ہے کہ بھائی صاحب اس کو مسئلہ روحانی ہے جسمانی ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ڈاکٹر احباب ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو مسئلہ جو ہے وہ سائیکوسس پہ جا رہا ہے اس کو یہ ہے اور اس کو وہ ہے فلانا ڈیماکہ اور کسی بابا جی کو دکھا دیا تو انہوں نے آکھیں نہیں وڈی وڈی کر کے چیخ مار کے کہا اس کو تو یہ ہے اس کو تو وہ ہے انہوں نے تو جادو پاہ گیا نا اتتے تو جن پاہ گیا جناب تالے بند ہیں اور چراغ لگاوائے اور پتلے دفن ہیں فلانا ڈیماکہ جو ساتھ میں گئتے ہیں علاج کرانے وہ بھی نفسیاتی ہو گئے ماشاء اللہ سے تو بھائی صاحب جتنے بھی دنیا میں پڑے لکھے افراد ہیں وہ اس بات پر غور کر لیں کہ یہ تشخیص کے اس مریض کو جو مرض ہے وہ روحانی ہیں یا جسمانی ہیں دنیا کا ہر بندہ خود کرے گا کیونکہ اکثر اوقات شیزو فرینیہ کی کیس میں سائیکوسس کی کسی بھی کیس میں شیزو فرینیہ کی کیس میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ روحانی ہے جسمانی ہے دماغ کا مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح کسی بھی مسئلے میں میں بخار کیوں نہ ہو ایک عام سا بخار کیوں نہ ہو کسی بھی مسئلے پر آپ کو چیک کرنا ہو کہ آپ کا مریض روحانی مریض ہے یا جسمانی مریض ہے ٹھیک ہے تو اس کی تشخیص جو ہے وہ ہر بندہ ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے کوئی چلہ نہیں کرنا اگر آپ کو ٹیکنیک آتی ہے آپ ایک پڑے لکھے انسان ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی چلے وضیفوں کی لمبے چوڑے کاموں کی کالے پہاڑ پہ جانے کی اور نقش اور تعویز لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک تعویز بھی چھے یونٹوں پہ لکھے جاتے ہیں اگر اپنے قانون مفرد آزا آپ کو آتا ہے آپ کو چھے مزاج کا پتہ ہے اگر آپ کو چھے مزاج کا پتہ اور آپ تعویز لکھنے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مزاج کا نہیں پتہ آپ سب کو جناب زردے کرنگوں کو زافران بیڑے جا رہے ہو تو زافران سے تو ہائی بی پی والا مر جائے گا وہ زردے کا رنگ سے آپ نے تعویز لکھنے شروع کر دیا تو ساری قوم گردے سے جائے گی کیونکہ زردے کا رنگ سلفر ہے سلفا گروپ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا لیکن آپ پڑے لکھیں تو آپ چھے مزاج کو جانتے ہیں کہ بھئی دو مزاج جگر کے ہو گئے اور دو دماغ کے ہو گئے دو دل کے ہو گئے تب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ تعویز لکھ کے بھی علاج دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر کیمسٹری آنی چاہیے اگر کیمسٹری آتی ہے تو آپ ایک اچھے روانی معالج ہیں اماندار ہیں جس چیز میں آپ اماندار نہیں ہیں آپ اچھے بھی نہیں ہیں اور کام بھی خراب ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کسی بھی کیفیت میں جب بھی آپ کو چیک کرنا ہے کہ بھائیس مریض کم کیا کریں اس کو کہاں لے کے جائیں کچھ اچھے بھی تو اللہ والے ہوتے ہیں نا اچھے اللہ والے بھی تو ہوتے ہیں نا دنیا میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس لے جائیں یا ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو اس کی تشخیص گھر بیٹے ہوگی بغیر کسی خواری کے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی پڑھائی چلے وزیفے کے ٹھیک ہے کوئی محنت نہیں ایسی کہتے ہیں جناب ہم نے بیس سال لگا ہے تو ہمیں یہ ہے ہم نے چالیس سال لگا ہے تم کو اس تاجی تمہارے دے نہیں رہوں گے تمہاری حرکتیں صحیح نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہنا ہر کام ایک منٹ کو ہوتا ہے ٹیکنیک سے ہوتا ہے اور کیمسٹری سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیمسٹری کیا ہے اپنے چیک کرنی ہے کہ ایسا کوئی بھی مریض جس کے متعلق آپ کو شک شبہ ہو کہ اس کو روحانی ہے یہ جسمانی ہے اس کی کلمے والی انگلی پکڑ لیں کلمے والی انگلی پکڑ لیں اس کی ہاں سے ٹھیک ہے یہ چار انگلی ہیں اس نے یہاں سے دبا دیا اور سیدھے ہاں سے یہ کلمے والی انگلی پکڑ لیں صحیح ہو گیا ایک دفعہ پہلا کلمہ پڑنا ہے کوئی ذہات نہیں دینے اس کی کوئی چلہ نہیں کٹنا کوئی وظیفہ نہیں پڑنا کچھ نہیں پہلے کلمے سے بہت کچھ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرما دی اتنی بڑی بات فرما دی آپ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ تم فلا پا جاؤ گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دیکھے گئے خدا کی قسم اٹم بم سے بڑا دیکھے گئے بہت بڑی چیز دیکھے گئے اس کا ترجمہ ستر دشاؤں میں کیجئے گا دو دشاں ہیں تو سمجھ میں آگے نہیں اس کا ترجمہ کہاں جا رہا ہے فلا پا جاؤ گے ابھی لٹنے والے تھے آپ تھوڑی دیر میں جا کے ادھر بھی علاج کراؤ لیکن نبی پاک تو فرما رہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم فلا پا جاؤ گے فلا جب پا گئے تو لٹنے سے بچ گئے ایسا نبی ہے کتنا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں نبی پاک نے لٹنے سے بچا لیا تو سوچو کہ نبی پاک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمان مبارک پڑھ لیے سمجھ لیے عمل کر لیے زندہ بھی اتار لیے تاکہ جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ابھی باقی ہے اس کی تیاری میں یہ حدیثیں کتنا کام کریں گے یہ قرآن کتنا کام کرے گا میں ایک چیز کی بات کر رہا ہوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تم کہو لا الہ الا اللہ تم فلا پا جاؤ گے ٹھیک ہے تو پیشنٹ کا آپ نے یہ چار انگلیاں سے نیچے دبا دیا یہ اور یہ کلمے والے انگلی یہ پکڑ لی اب آپ نے ایک دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے مگر سلو کمانڈ کب اسٹال ہوتی ہے جب سلو ہوتی ہے صحیح ایک ہپناٹائزر جو ہوتا ہے ہپناٹائز کرنے والا مس مریزم والا ٹیلی پیتھی والا ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سلو 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 کمانڈ دیتا ہے ہاں جی اس ہوگر کر لے نا میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے پہلا کلمے والے انگلی پکڑ لی اچھا شروع میں تو آپ کو تھوڑا ہونچا بولن آواز سے پڑھنا پڑے گا بعد میں جب آپ کی کمانڈ گریپ کنٹرول آپ کا جو will ہے active ہو جائے confidence value مضبوط ہو جائے پھر آپ ہونچی آواز سے نہ پڑھیں سلو آواز سے پڑھ لیں دلی دل میں بھی پڑھ لیں تو بھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا will آگے جا کے کام کرے گا آپ نے کلمے والے انگلی پکڑی بہت سلو پڑھا لَا اِلَا اِلَّا 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 اب جب محمد الرسول اللہ ہے محمد کے میم پہ غنہ زیادہ کر دینا ہے اب اس کی فرکینسی بھی ایک لمبی بیعث ہے کہ بھی اللہ نے وقت دیا میں کر لوں گا کہ گھنے اور مس سے کون کون سے فرکینسی کس کس حروف کے کراس کمبینیشن میں ایکٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک چیز کی بات کر رہا ہوں محمد کے میم پہ غور کر ذرا زور دینا ہے محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے جی اب اس میں دو باتیں ہو گئیں اگر پیشنٹ کو کو کوئی کیفیت نہیں آئی ٹھیک ہے وہ نارمل کیس ہے کلیر ہو گیا اچھا پیشنٹ کے آنکھوں میں شدید حیرانی آگئی وہ یوں یوں دیکھ رہا ہے آپ کو صرف حیرانی آئی کہ بھر تو ہے کون بابی آ توں کتھوں آگیا تو وہ شیزو فرینیہ کا کیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر پیشنٹ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر وہ پیچھے گرنے کی کوشش کرے یا بہوش ہونے کی کوشش کرے یا دائیں بائیں گرنے کی کوشش کرے یا عورت ہے تو مرد کی آواز آ جائے مرد ہے تو عورت کی آواز میں بول دے یا آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گالیاں دینے شروع کر دے آپ کو تو پھر یہ روحانی کیس ہے کلیر ہو گیا روحانی کیس بھی چیک ہو گیا جسمانی کیس بھی چیک ہو گیا شیزو فرینیہ بھی چیک ہو گیا ٹھیک ہے شیزو فرینیہ جو ہے دماغ کی نیورو کی ہائی ایکسس فریکنسی ہے تو اس کا عام جسمانی مرد میں نہیں لیا جاتا کلیر پیشنٹ کو کچھ نہیں ہوا نارمل مرد تھا اس کو دوائے لاج دے رہے جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے آنکھیں اس کی شدید حیرانی مر آ گئی آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اور آنکھیں ساکت ہو گئی توتے کی طرح تو یہ شیزو فرینیہ کے کیسے اور اگر اس نے حرکتیں شروع کر دی چیف پکا اچھا انگلی نہیں چھوڑنی بیشن پیشن بولے کہ میں ڈھائی لاکھ جنات کا مالک ہوں آمل صاحب میں تیرے کوئی گھنجا کر دوں گا فلانا تیرے چشمہ لے کے بھاگ جاؤں گا ڈرنا نہیں ہے یہ نہیں چھوڑنی آپ نے یہ نہیں چھوڑنی تو ڈھائی کرو اور جنات آپ سے نیچے ٹھیک ہے آپ نے یہ چھوڑ دی تو ہوگا کچھ بھی نہیں تھوڑا مہاروارم نہ پڑ دے آپ کو ٹھیک ہے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں چھوڑنی آپ نے پیشن ایڈی چھوٹی لگا لے آپ سے اپنے انگلی نہیں چھوڑا سکتا کتنا طاقتور ہو ٹھیک ہے بس کسی ڈرامے بازی کی اور کسی لمبے چھوڑے چکر کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ایک ہی وقت میں اس انگلی میں سات دشائیں کام کرتی ہیں اس قلبے والے انگلی میں ٹھیک ہے یہی تو نماز میں اٹھاتے ہو پھر اللہ دکھاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اور اگر اس نے دھمکیاں دے دی بے ہوش ہونے کی کوشش کی گر گیا غش کھا گیا جھٹکے پڑ گئے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی چیخیں مارنے شروع کر دی تو یہ جنابیں جادو ہیں ٹھیک ہے یہ تشخیص کا کیس ہے یہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تم کہو لا الہ الا اللہ تم فلا پا جاؤگے ٹھیک ہے دعا میاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی